اور چین نے صاف طور پر کہا کہ نانسی پیلوسی آئی تو تائیوان لیکن اس کا خامیاز اب تائیوان کو بھوکتنا پڑے گا کس طرح سے بھوکتنا پڑے گا چار دن تک یعنی آج چار تاریخ کو یہ ایکسرسائزز شروع ہی ہیں سات تاریخ تک یہ ایکسرسائزز چلیں گی اور اس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چین کے یودہ بھیاس کے ہم آپ کو تو الگ الگ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ چھے تصویریں پر چین کی تھل سینا نو سینا اور وائیو سینا نے ایک ساتھ تائیوان کو گھیرتے ہوئے تائیوان کے آس پاس لائف فائرنگ شروع کر دی ہو یعنی اس میں سے کوئی بھی مسائل تائیوان دویپ پر فائر نہیں ہو رہی ہے لیکن سمدر میں فائر ہو رہی ہے تائیوان کے آس پاس اس کا مطلب کیا ہے تائیوان سے کوئی جہاز نکل نہیں سکتا تائیوان کے اندر کوئی ویمان آ نہیں سکتا ایک طرح سے بلوکیڈ کر دیا گیا ہے تائیوان کا اور اس کے لیے حالکہ چین کا ادعویٰ ہے کہ انتر راشتریہ سمدر میں ہو رہا ہے لیکن تائیوان کا یہ آقلن ہے کہ یہ ایکسرسائز اتنے قریب ہو رہی ہے تائیوان سے کہ ایک جگہ تو تائیوان کی سیما سے محض بیس کلومیٹر دور یہ بم داگے جا رہے ہیں چین کی سینا نے جو اس کی ایسٹن تھییٹر کمانڈ ہے اس کا حکم ملتے ہی یہ یدہ بھیاس شروع ہو گیا امریکہ کی سپیکر نانسی پلوشی کے دورے سے ناراض چین سمندر میں اپنا شکتی پردرشن کر تائیوان کو درا رہا ہے سمندر میں شولے بھڑک رہے ہیں موسیقی یہ چین کا شکتی پردرشن ہے یہ تائیوان کے بہانے امیرکہ کو چین کی للکار ہے یہ ڈریگن کی دبانگئی کی تصویر ہے یہ چین کی لائیو ملٹری ڈریل کی تصویر ہے پھر سے غور سے دیکھئے پی ایلے کا کمانڈر فائر کا آدیش دیتا ہے اور لگ جاتی ہے میسائلوں کی جھڑی پورے آسمان میں دھوئے کی لکیر سے کھج جاتی ہے دوسری تصویر دیکھئے توپ کو ملٹری سے لائیس کیا جا رہا ہے جیسے ہی لال جھنڈے سے اشارہ ہوا شروع ہو گئی بھیشن فائرینگ تائیوان سے سٹے چین کے چھے علاقوں میں ایس وقت ایسا ہی نظارہ ہے چین پی ایلے کے جوان اتیا دھونک ہتیاروں کے ساتھ شکتی پردشن کر رہے ہیں سامرک شکتی میں تائیوان چین کے آگے کہیں بھی نہیں ٹھیر تھا پھر بھی چین کی باکلا ہٹ دیکھئے وہ اپنے گھاتک ہتھیاروں کا پردشن کر تائیوان کو ڈرانے پر آمادہ ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے چین اپنے سبتائیس لڑاکو جنگی ویمانوں کو تائیوان کے قریب ایڈی آئی زیڈ یعنی ائر ڈیفینس آئیڈنٹیفیکیشن زون میں بھیج چکا ہے ان میں زیادہ ویمان تائیوان کی سیما میں بھی گھوز گئے ہیں ڈریگن کی طرف سے یہ ساپ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ کسی بھی اب تک جا سکتا ہے لائی فائر ڈریل کے ذریعے چین کی منشا کو سمجھئے سمندر سے آسمان تک چین کی لائی فائر ڈریل لائی فائر ڈریل میں تائیوان بارڈر پر چین کے سبتائیس لڑاکو جیٹ وار ایسسائز میں چین کے دس جے سکسٹین لڑاکو ویمان شامل تائیوان کو اتر دکشن پشٹین اور دکشن پورو سے گھیرا مسائل ڈسٹرائر اور سمندری جنگی جہاز پہلے سے تائیوان بارڈر پر تینا تائیوان کی بارودی گھیرے بندی بہت خطرناک ہے کیونکہ پیپلس لیبریشن آرمی کے جنگی بیڑا تائیوان کی سمندری سیما کے اندر گھس پیٹ کر چکا ہے چینی سینہ کے دو سمندری جہاز تائیوان کے بہت قریب تینات ہیں جس میں دنیا کے سب سے خطرناک جیٹ فائٹر اور مسائلیں موجود ہیں چین نے اپنی نو سینہ کے دو اہم ائرکرافٹ کریئر لیوننگ 001 آشیڈونگ سی وی سیونٹین کو بھی تائیوان بارڈر کی طرف تینات کر دیا ہے لیوننگ پر چالیس لڑاکو بھی مان ہے آشیڈونگ پر قریب 36 لڑاکو بھی مان ائرکرافٹ کریئر پر زیادہ تر جے سکسٹین لڑاکو جیٹ جو ایٹمی تاکس سے لیس ہیں چین نے تائیوان کو چھے طرف سے گھیر رکھا ہے یہاں تک ہی چین کی سینہ تین جگہوں پر تائیوان کی سمدری سیما کے اندر گھس پیٹ کر چکی ہے اور تائیوان کو دنیا سے الگ تھلک کر دیا ہے خبروں کے مطابق اب چین کی گھیرابندی کے بعد سمندر کے راستے یا پھر ائر اسپیس کے راستے کوئی تائیوان میں پرویش نہیں کر سکتا بشک یہ ناکے بندی تائیوان کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوپر پاور امریکہ کو جن پنگ کا یہ بڑا اور کڑا سندیش ہے اس کے ذریعے چین امریکہ کو للکار رہا ہے اسی طرح جیسے یوکرین میں روس نے کیا تھا آفتا گیرو